لوگ کہتے ہیں خجورے مانگنے گئی تھی مشرق سے لے کے مغرب تک کائنات کے ہر اس بندے سے مل جو شیعہ ہوا ہے اس سے پوچھ تجھے کس بات نے شیعہ کیا وہ کہے گا زہرہ کے حق مانگنے میں پتہ چلا خجورے مانگنے نہیں گئی تھی تجھے علی و علی اللہ پڑھانے کے لئے گئی زیادہ طویل مسائب نہیں کبلہ وقابہ تشریف فرمائے ان کی نالہن سے دعا حاصل کرنے کے لئے خیرات لینے کے لئے بادشاہ سے دو فکریں پڑھ کے بالکل اجازت لے رہا ہوں علی پور چٹھے کے علاقے کا ایک بندہ اس نے علی و علی اللہ پڑھا اس سے دنیا نے پوچھا کہ تو شیعہ کیوں ہوا اس نے کہا غریب اور مزدور آدمی تھا میں پھیری لگاتا تھا مٹھائی بینجتا تھا تاثلے چرا کنے گلیوں میں پھیری جتھے راش ویکھنا ہوتے کھلو وہ کہتا ہے مجلس کا راش دیکھ کے میں باہر کھڑا ہو گیا جب تقدیر بدلنے لگے جب بندہ ہور کی فوج میں آنے لگے کہتا ہے سامنے کھڑے ہوئے بچے نے مٹھائی مانگی میں نے اسے دو روپے کی مٹھائی دی بچہ جیبوں میں ڈھونڈنے لگا کہ پیسے کہاں ہیں کہتا ہے اتنی دیر میں میری آواز سپیکر کی طرف گئی زاکر نے پڑا زہرہ خالی واپس آگا بڑی جلدی میں فکرہ جوڑ محمد کی بیٹی خالی واپس آگی کہتا ہے مجھے تن بطن میں آگ لگ گئی کہ زاکر جھوٹ بولتا ہے وہ رسول کا شہابی اور رسول کی بیٹی کیسے خالی آسکتی کہتا ہے میں نے مٹھائی اٹھائی اور گھار چل پڑا پورا رستہ میں جو میرے دیل میں آیا کہتا گیا کہ کتنے جھوٹے ہیں کہتا ہے گھار میں میں نے قدم رکھا سامنے روٹی ہے اسے روٹی اٹھا گیا کہتا ہے میں نے پہلا لکمہ موہ میں رکھنے لگو پتہ نہیں میرے دیل میں کیا خیال آیا کہیں گئی نہ ہو اللہ مانیے مجلس دی محنت قبول جناب زہرہ کے مسائب میں جو تم ہائے کرتے ہو یہ بی بی فاطمہ کے مقدمے میں دواہی کے طور پر لکھا جاتا ہے کائنات میں کبھی چپ کر کے نہ بیٹھنا جب کوئی بھی حشین کی ماں کا ذکر کرے بھرے مجمع میں ایک ایک کے چہرے کو دیکھتی رہی ہے کوئی تو ہوگا جو اس کی حمایت میں بول پڑے یہ سوچ کے ہائے کی کر زہرہ اگر میں در بار میں ہوتا مجھے قتل کیوں نہ کر دیتے میں مجمع میں کھڑا ہو کے کہتا لوگو حیاء کرو زہرہ سچی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہیں گئی نہ ہوں جھوٹ ہوتا تو یہ سپیکر پہ کیوں کہتے کہتا ہے میں نے روٹی وہیں چھوڑی میں گھار آ گیا بڑا لمبا واقعہ مختصر کر رہا بہتا ہے